الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد اللہ مین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ہم آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہیں گے جو بالکل حقیقی ہے امیر عبد الرحمن خان والی کا واقعہ ہے کہ اس کے کابل میں افغانستان میں اس کے ملک پر کسی نے چڑھائی کر دی تو اس نے اپنے والیہد شہزادے کو ایک فوج کے ساتھ روانہ کیا مقابلے کے لیے تین چار دن کے بعد خبر آئی کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ پیٹھ دکھا کر آ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے ہے بادشاہ کو بہت غم لگا اس نے اپنی بیگم سے جا کر اپنا یہ پورا معاملہ شیئر کیا بیگم نے کہا یہ آپ کی خبر جھوٹی ہے میرا بچے کو شکست نہیں ہو سکتی وہ پیٹھ نہیں دکھا سکتا دشمن کو بادشاہ نے کہا ارے ہماری خفیہ فوج کی خبر ہے جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے عورت نہ مانی وہ کہتی رہی نہیں میرے بچہ پیٹھ نہیں دکھا سکتا وہ فتح تو پیس سکتا ہے لیکن وہ شکست نہیں کھا سکتا بادشاہ نے سوچا یہ تو عورت ہے اپنی ہی اڑائیگی نکل کر باہر آ گیا اگلے ہی دن خبر آتی ہے کہ شہزادہ فتح آب ہو کر واپس لوٹ رہا ہے بادشاہ حیران ہو گیا اور بھاگا بھاگا بیگم کے پاس گیا خوش خبری سنائی اور اسے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو کس بنیاد پر تم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہاری خبر جھوٹی ہے تم نے میرے پوری فوج کو جھوٹلا دیا کیا وجہ ہے کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ شہزادہ شکست نہیں کھا سکتا اور پیٹھ نہیں دکھا سکتا اس نے کہا یہ میرا راز ہے بتانا نہیں چاہتی بہت اسرار کرنے کے بعد اس خاتون نے بتایا کہ جب وہ میرے وجود میں آیا تھا تو میں نے حرام تو کیا مشتبہ لقمہ بھی کبھی نہیں کھایا مشتبہ مانا شک والی چیز تو کھولا حرام تو دور جس میں شک بھی ہو اس کا بھی ایک لقمہ میں نے نہیں کھایا اور جب وہ پیدا ہوا اور میں دودھ پلاتی تھی تو حرام کے ساتھ ساتھ مشتبہ سے بھی پریز کرتی تھی اور جب اس کو دودھ پلانا ہوتا تھا تو پہلے وضو کرتی تھی دور کا نماز عدا کرتی تھی اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی تھی تاکہ اس کا اخلاق بہتر ہو اس کے اندر حوصلہ حمد ہو اور وہ بڑا ہو کے سچا اور باخلاق بن سکے یہی اس کا راز تھا کہ وہ کہنے لگی کہ جس انداز میں میں نے اسے پالا ہے وہ مر تو سکتا ہے وہ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن پیٹ نے دکھا سکتا کبھی سبحان اللہ تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماہ کے اقل حلال سے خود بھی حلال کھانے سے اور اپنے بچے کی بھی حلال سے پرورش کرنے سے کتنے کانفیڈنس سے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بد اخلاق ہوئی نہیں سکتا اس کا اخلاق اتنا کمزر ہوئی نہیں سکتا تو یقیناً جب پوری طرح سے حلال کی بنیاد پر پرورش ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے اثرات زمانے میں ظاہر ہو کر رہتے ہیں اور ہم ناخود حلال پر اقتفا کرتے ہیں اور نہیں بچوں بچوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں تک کو علاو نہیں کیا کہ وہ حرام کھائیں مصند احمد کے ایک حدیث ہے مصند احمد جل نمبر دو پیج نمبر 279 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں حضرت حاصل رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے اور انہوں نے صدقے کی ایک خجر اٹھا کر موہ میں رکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ میں انگلی ڈال کر اگلوا دیا اور کہا صدقہ آل محمد پر حرام ہے اب غور کرنے کی جو بات ہے اس حدیث میں وہ یہ کہ بچہ ہی تو تھا بچے کیلئے کیا حلال کیا حرام بچے کیلئے کیا گناہ کیا نیکی بچہ ہی تو تھا چھوڑ دیتے کھالے نہیں دیتے کہ بچہ ہی تو ہے ہم نے تو نہیں کھائی بچے نہیں کھائی ہے تو غور کریے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا حسوہ چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ بچی کے پیٹ میں بھی حرام چیز نہ چاہیے موہ کے اندر انگلی ڈال کے اگلوا دینا اُلٹی کروا دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا اس کے اندر بہت گہرائی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کو بلکل حلال کے حد میں رہ کے ان کو کھانا کھلائیں اور حرام سے قطعی بچائیں یہ تو بنیادی چیزیں جو سب سے پہلے ہونی ہیں اس کے علاوہ ہم ان کی تعلیم اور تربیت کا ایسے غمدہ انتظام کریں کہ یہ دنیا دیکھتی رہ جائیں موسیقی